موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین ہم آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں اس پر رونق مجلس میں جس میں ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے راستے کی کہ کامیابی کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری ہے اور ایمان چھے چیزوں پر لانا ہے اللہ پر اللہ کے ملائکہ پر اللہ کے کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر صیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر تو آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ایمان کے دوسرے رکن یعنی ملائکہ فرشتوں پر ایمان کے بارے میں فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا سب کے سب اللہ پر ایمان لائے اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے جو لوگ ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرتے ہیں ان کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کا انکار کرے اللہ کے ملائکہ کا انکار کرے اللہ کی کتابوں یا اللہ کے رسولوں کا انکار کرے یا قیامت کے دن کا انکار کرے وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے میں کئی باتیں داخل ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ فرشتیں موجود ہیں اور وہ ایک غیبی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکت من نور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ اور جنات کو دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا ہے وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا أُصِفَ لَكُمْ آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت تمہیں بیان کی گئی ہے یعنی مٹی سے فرشتوں کی مختلف صفتیں ہیں جنہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قوت والے اور بہت ہی زیادہ سخت ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے سکھایا ہے جو بہت زیادہ قوت والے ہیں اسی طریقے سے انہی جبریل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين بہت ہی زیادہ قوت والے عرشِ مَكِين کے پاس اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَعْرَا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں آگے اللہ نے فرمایا اس پر بہت ہی سخت طبیعت کے فرشتے ہیں لا يعصون اللہ جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَحِی کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو فرشتے بہت بڑی قوت والے ہیں اسی طریقے سے کتاب و سنت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو نورانی جسم اتا فرمائے ہیں یہ بہت ہی بڑے جسموں کے مالک ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کے چھ سو بازو ہیں اور ہر بازو اتنا بڑا ہے کہ اس سے پورے آسمان و زمین کا خلا بھر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحِ كُلُّ جَنَاحٍ مِّنْهَا سَدَّ الْعُفُقِ جبریل کے چھ سو پر ہیں ہر پر آسمان اور زمین کے کنارے کو بھرنے کے لئے کافی ہے اسی طریقے سے فرشتوں کی جسامت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے ابو دعوت کی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُذِنَ لِي أَنْ اُحَدِّثَ أَمَّلَكِم مِّن مَّلَائِكَةِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے کہ میں ارش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں کچھ باتیں تمہیں بیان کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَتِ اُذْنِهِ اِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِعَتِعَامِ کہ اس کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کا ہے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر فرشتے کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کا ہوگا تو اس فرشتے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا فرشتوں کی بتائی گئی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذو مرت فستواء حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذو منظر حسن یعنی بہت ہی اچھے منظر والے بہت ہی خوبصورت اسی طریقے سے امام قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذو خلق طویل حسن ذو خلق طویل حسن بہت ہی لمبی خلقت والے اور خوبصورت فرشتے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے مختلف صفت کے پیدا کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکتی رسولہ جس نے فرشتوں کو پیغامبر بنایا یعنی اپنے اور رسولوں کے درمیان فرشتے بازووں والے ہیں کسی کو دو کسی کو چار کسی کو تین کسی سے اس سے زیادہ بازو عطا کیے گئے ہیں اسی طریقے سے فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ باعزت اور نیک ہیں اللہ فرماتا ہے بہت ہی زیادہ نیک اور باعزت فرشتے کراماً کاتبین معزز لکھنے والے فرشتے فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے حیا کیا کرتے ہیں فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم سے نوازا ہے اسی لئے جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جا کر فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی تو اللہ نے کیا کہا فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان باتوں کے علاوہ کچھ باتیں جانتے بھی تھے اسی لئے آگے فرشتوں نے کہا یہ مختلف صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معزز فرشتوں کی بیان فرمائی ہیں فرشتوں کی صفات کے علاوہ فرشتوں کی کچھ مختلف خصوصیتیں بھی ہیں مثال کے طور پر ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے آسمان میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کا عرش سات آسمان کے اوپر ہے اور فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اور جبریل علیہ السلام کو احکام دے کر نازل فرماتا ہے اتارتا ہے تو وہ آسمان سے اتارے جاتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ کچھ ملائکہ دن اور رات تمہارا تعاقب کرتے ہیں یعنی تمہارے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرمائی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے ملتے ہیں پھر اس کے بعد بندوں کے دن بھر کے اعمال کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یعرج اللذین باتوا فیکم پھر وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ میں تھے آسمان کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ چڑھتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ آسمان میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ فرشتوں کو انوست یعنی زنانہ پن سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی سخت پھٹکار کی ہے جو اللہ کے ملائکہ کو زنانہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنسَى وہ لوگ جنہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے اللہ کے فرشتوں کو ایسے نام دیتے ہیں جو نام عورتوں کو دیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کی سخت پھٹکار کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا ان بدبختوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے وہ بندے جو مکرم ہیں انہیں ان لوگوں نے عورتیں بنا دیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا ان کی پیدائش کے وقت سے یہ لوگ حاضر تھے سَتُکْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ان کی اس گواہی کو لکھا جائے گا اور اس کے بارے میں ان سے پوچھتاچ کی جائے گی فرشتوں کی یہ خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے جو حکم انہیں ملتا ہے اس حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم اللہ انہیں دیتا ہے اس حکم کو وہ بجال آتے ہیں فرشتوں کی یہ خاصیت یہ ہے کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے يُصَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی وہ اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُصَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اگر تم لوگ تکبر سے کام لیتے ہو تو وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی ان کو اس چیز سے اکتاہٹ نہیں ہوتی معزز ناظرین یہ فرشتوں کی خاصیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہیں اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان کس طریقے سے لائے جائے فرشتوں پر ایمان میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے وجود پر ایمان لائیں کہ فرشتے موجود ہیں اسی طریقے سے ہم یہ بھی مانیں کہ فرشتے بہت بڑی تعداد میں ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ اللہ تبارک و تعالی کی فوجوں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے کرہنے کی آواز آتی ہے اور آسمان کو یہ حق ہے کہ ایسی آواز کرے کیونکہ پورے آسمان میں چار انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو ہر جگہ پر اللہ کا کوئی فرشتہ یا تو رکو میں ہے یا تو سجدے میں ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورِ پھر مجھے بیتِ مَعْمُورِ دکھایا گیا فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلِ میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیتِ معمور ہے يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ اس گھر میں عبادت کی غرض سے ہر دن ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اذا خرجوا منها لم يعودوا فیهی آخر ماہم علیہ جب یہاں سے یہ لڑتے ہیں تو دوبارہ پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آسمان اور زمین جب سے ہے اللہ کے یہ فرشتے ستر ہزار کی تعداد میں روزانہ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں لیکن دوبارہ کبھی کسی فرشتے کی باری نہیں آتی تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم فرشتوں سے محبت کریں اور ان کی عداوت اور نفرت سے بچیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی مضمت کرتے ہوئے جو اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں سے نفرت کرتے ہیں فرماتا ہے من کان عدو للہ وملائکته ورسوله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے جبریل اور میکائل سے دشمنی کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کا دشمن ہے فرشتوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب پاک میں کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے بندہ ان کے اس فضل و مرتبے کو جانے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ مشرقین کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا اللہ تبارک و تعالی ایسا کام کرنے سے پاک ہے بل عباد مکرمون بلکہ جن کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عزت پائے ہوئے بندے ہیں لا يسبقونه بالقول کبھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی بات سے آگے نہیں بڑھتے جو اللہ کا حکم ہے اسی حکم کو بجالاتے ہیں فرشتوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اس چیز کو مانے کہ فرشتے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو کام ہیں ان کاموں میں سے کسی بھی کام کا فرشتوں کو اختیار نہیں ہے نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں نہ تو وہ زمین میں تصرف کر سکتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجالاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کے شرف اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے انہیں کچھ کاموں کی ذمہ داری عطا فرمایا ہے مثلا کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی لے جانے کا کام دیا کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کی ذمہ داری سوم دی کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے پارش برسانے کے کام پر مقرر فرما دیا کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے موت کی ذمہ داری عطا فرمائی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق اعمال انجام دیتے ہیں فرشتوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں نہ تو انہیں پیدا کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی دنیا کے نظام کو چلانے کا انہیں اختیار ہے فرشتوں پر ایمان لانے میں ہمیں یہ بات بھی ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو مختلف کاموں پر لگا دیا ہے یہ فرشتوں کے وظیفیں ہیں مثلا جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ذمہ داری عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک مہتائیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر روح الامین آپ کے پاس اترے آپ کے دل پر تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسانے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے فرشتوں کا دشمن ہے جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبریل میکائیل کو کیا ذمہ داری دی گئی تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بارش کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو سور کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حسن حدیث میں فرماتے ہیں میں کیسے سکون سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنا لقمہ بنائے ہوئے ہیں وَحَنَا جَبْحَتَهُ اپنے پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں وَأَصْغَا سَمْعَهُ اپنے کان کو لگائے ہوئے ہیں يَنظُرُ مَتَا يُؤْمَرْ فَيَنْفُقَ فِيهِ وہ استاق میں ہے کہ کب حکم ملے اور سور میں پھونکے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُولُ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ یعنی اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور بڑا بہترین کارساز ہے تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کی ذمہ داری یہ بتلائی کہ وہ سور پھونکنے کے کام پر مقرر کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بعض فرشتوں کو اس بات کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ بندوں کی روحوں کو قبض کریں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمہیں ملک الموت وفاد دیں گے جو اس کام کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اسی طریقے سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فہاڑوں کی ذمہ داری سونپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی مدد کے لئے پہاڑوں والے فرشتے کو بھیجا ہے آپ انہیں جو چاہتے ہیں حکم دے سکتے ہیں تو اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پہاڑوں کے لئے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اسی طریقے سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں پلنے والے رحم کی ذمہ داری کو سوم پا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے رحم کے معاملے میں ایک فرشتے کو ذمہ دار مقرر کیا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ نطفے کی شکل میں ہے پھر کہتا ہے علقے کی شکل میں ہے پھر کہتا ہے مزغے کی شکل میں ہے یہاں تک کہ جب اس کے چار مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے پھر اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی روزی اس کا نیک یا برا ہونا لکھ دیا جائے فرشتوں کو دی گئی مختلف ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ کے عشق اٹھانا بھی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں مؤمنین کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جنت کی نگہبانی کریں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جنت کی طرف لائے جائے گا آگے اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہونے لگتے ہیں تو جنت کے جو نگہبان فرشتے ہیں انہیں سلام کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا آنا مبارک ہو اسی طریقے سے فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جہنم کی داروغائی کریں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ جہنم میں تڑپتے ہوئے ہوں گے وہ جہنم کے داروغا سے کہیں گے تم اپنے رب کو بلاؤ وہ جہنم کے داروغا سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے لئے ہمارے عذاب کو کم کر دے تو یہ مختلف ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہیں فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی تذکرہ بھی فرمایا ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگلی نشست میں ہم بات کریں گے ایمان کے تیسرے رکن یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ